اسلام چھٹی صدی عیسویں سے اس کا آغاد طرب سے ہوا نبی پاک نے جب نبوت کا اعلان کیا اس وقت صرف چند افراد نے اسلام قبول کیا جن کو انگلیوں پر گنا جا سکتا تھا مسلمانوں نے جب اللہ کے حکم سے مدینہ منورہ حجرت کی تو وہاں نبی پاک نے اسلام عملی شکل میں نافذ کیا پھر وہ وقت بھی آیا جب خلفائراشدین نے چو سٹھ لاکھ مربع کلومیٹر پر اسلامی خلافت قائم کر دی تھی جسے بعد میں آنے والے مسلم حکمرانوں نے ایک کروڑ گیارہ لاکھ مربع کلومیٹر تک مصد دی وقت غزرتا گیا اور مسلمان دنیا پرستی میں مشغول ہو گئے پھر انیس تو چوبیس کو اسلامی خلافت کو بطور نظام حکومت دنیا سے ختم کر دیا گیا جس میں خود ترک اور عرب مسلمانوں نے اہم کردار دا کیا اس کے بعد اسلام کا حکومتی نظام آج تک صحیح معینوں میں دنیا میں نافذ نہیں ہو سکا بلکہ جمہوریت کو اسلام کا لبادہ پہنا کر مسلمانوں پر تھوپا گیا اور اب اسلامی جمہوریت جو کہ حکومت کو اسلام کی تابع رکھتا ہے وہ بھی جدت ترکی اور نامنہاد دہشتگردی سے جنگ کے نام پر مسلمانوں سے ایک ایک کر کے چھوڑ رہے ہیں اور جنہوں نے علل ایران نہیں چھوڑا وہ ممالک ایسے قانون لارہے ہیں جو کہ ڈائریکٹ قرآن اور سمت رسول کے خلاف ہیں میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں ایک اسلامی ملک کے بارے میں جو خلافت عثمانیہ کے ٹوپنے کے بعد وجود میں آیا جہاں نامنہاد اسلامی جمہوری نظام تھا دوہزار گیارہ کو اس ملک میں عرب سپرنگ کے نتیجے میں تئیس سال مت کرتے ڈکٹیٹر کی حکومت ختم ہوئی پھر دوہزار بارہ کو اس ملک نے اپنا نیا آئین لکھا جسے دوہزار چودہ میں پورے ملک میں نافذ کر دیا گیا دوہزار بائیس کو سیاسی عدب استحقام کی وجہ سے اس ملک میں خانہ جنگی جیسا محول پناہ جس کو بنیاد بنا کر اس کے روشن خیال صدر نے آئین کو ادھر نو دوبارہ ترطیب دینے کا اعلان کیا اس نے اعلان کیا کہ اگلے آئین میں ہمارے ملک کا کوئی سرکاری یا ریاستی مذہب نہیں ہوگا یعنی وہ اسلامی ملک اب سیکلر ریاست میں تبدیل ہوگا اس کا مطلب یہ کہ وہ ملک اسلام کو سرکاری اور حکمتی طور پر چھوڑ دے گا میان یہاں بات کر رہا حوں شمالی افریقی ملک تیونس کی تنیزیشہ سجید تنیزی شاید سیدھ سیدھ سادس سیدھ سایدیا ہے کوئی نیا سیدھا ہے سایدی حجم Wordم سایدی شخص دوس değil سایدیک theatrical خدمت سایدی شخص کا پڑی مطبع ساید آب شخص imat پاس قطعا ہے سایدی شخص کا اقل سایدی حجم مطبعا ہے تایدی شخص Franck تیونس کا ریاستی اور سرکاری مذہب نہیں ہوگا اب یہاں سوال یہ ہے کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے اس پر تیونس کے صدر نے کہا کہ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ اسلامی انتحا پسندی اور دہشتگردی سے بہتر طریقے سے نمٹا جا سکے ملک کی محشد کو بہتر اور ترقی دی جا سکے ایسے ہی اچھے اور خوشنما ناروں کے ذریعے تیونس کے آئین کو بدل کر تیونس کی اسلامی اور مسلم شنافت کو ختم کرنے کا اگار ہو گیا ہے مغربی ممالک نے اس فیصلے کو خوشی سے قبول کیا ہے جس کی امید تھی ان مغربی ممالک سے اور نئے آئین کے نافذ ہونے کے بعد تیونس ایک سیکلر ملک ہوگا حیران کن طور پر تیونس کے کچھ لوگ اس فیصلے کا دفاع کر رہے ہیں کہ تیونس مکمل طور پر اسلام کا انکار نہیں کر رہا اور ایسے تیونس اب بھی مسلم امت کا حصہ ہے اور یہ کیسے ہوگا یہ سمجھ سے باہر ہے تیونس کس طرح سے مسلم امہ کا حصہ ہوگا جبکہ کسی ملک کو اسلامی امت کا حصہ بنانے والی بنیاد کو مغربی اور سیکلر اقدار اور قانون سے بدل دیا جائے اسلام کو ملک کے قانون اور سرکاری مذہب کے طور پر انکار کرنا ایسے ہی ہے جیسے دین کا انکار کرنا تیونس کے صدر کا یہ اپنے سیکلر اور مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ان کے ناکام منصوبے جس میں ریاست اور مذہب کو الگ الگ رکھ رہا جاتا ہے اور عمل کر رہا ہے چنانچہ اس آئین کو مندور کروانے کے لیے پچیس جولائی دو ہزار بائیس کو تیونس میں ریفرنڈم ہوا جس میں اس آئین کو عوام کی جانب سے مندور کر لیا گیا سیکلر ہونا اور ساتھ ساتھ مسلم امہ کا حصہ بھی ہونا اسی طرح کا دھوکہ ہے جس طرح مغربی مالک نے اپنے معاشرے کو دھائیوں پہلے دیا تھا اور اب ویسا ہی دھوکہ مسلم امہ میں پھیلائے جا رہا ہے تیونس کو جاگنا ہوگا کیونکہ اسلام اور سیکلرزم کو اکھٹا رکھنا نممکن ہے کیونکہ تیونس یا تو اسلامی ملک ہوگا یا پھر سیکلر اس میں کوئی درمیان والا راستہ نہیں اور ہمارے ملک پاکستان میں بھی صورتحال کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے کیونکہ ہمارے ملک میں درجنوں قانون ایسے ہیں جو قرآن اور سنت رسول کے مخالف ہیں لیکن ان کو اچھے اور خوشنما الفاظ میں لپیٹ کر عوام کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے جس میں ہمارا میڈیا عوام کی دہن سازی کرتا ہے جیسے سعود کے خلاف شریع عدالت نے تین دفعہ فیصلہ دیا لیکن حکومت ہے کہ سعود کو اور اسے سعودی معیشت سے جان چھوڑانے کو تیار نہیں دوسرا ٹرانس جنڈر ایکٹ ہے جو خواجہ سرا افراد کے حقوق کے لیے پیش کیا گیا لیکن بعد میں اس بل کا اصل مقصد سامنے آیا جو ہمجن پرستی کے فروغ کو قانونی حیثیت دلوانا تھا اور اسے پاس کرنے میں ہماری چند مذہبی جماعتوں نے اپنا حصہ ڈال کر اسلام کی بجائے اپنی جیبوں کی خدمت کو ترجیح دی تو تیسرا بل ڈومیسٹک وائلنس بل ہے جو کہ مستقبل میں خاندن نظام کو تباہ کرنے اور ملک میں طلاق کی شرحہ کو بڑھانے میں اہم ثابت ہوگا اس کے علاوہ کئی قانون اور بھی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی سنت کے منافی ہیں لیکن ان قوانین کے بارے میں آپ کو مسجد کے ممبر سے نہیں بلکہ سوشل میڈیا سے پتا چلے گا کیونکہ ہمارے علماء کرام اور پیر حضرات کا کام صرف اپنے مرید اور مسلح کی فادت ہے نہ کہ اسلام اور حضور کی سنت اور قانون کی یہ تھی میری آج تک کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں